تمام مسئلوں پر ہم باتچیت کریں گے کئی خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کوریج ہے ابھیشیک اپادیائے ہمارے سیوگی سمرکند میں موجود ہے ان کے پاس ہم آپ کو لیے چلیں گے ایزری مونی صاحب ہیں پورو رازنائک ان سے بھی ہماری باتچیت ہوگی پروفیسر یکتیشور کمار ہمارے ساتھ لنڈن سے جڑے ہوئے ہیں چین معاملوں کے آپ جانکار ہیں سب سے پہلے ابھیشیک میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ذرا مجھے یہ بتائیے چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس اس بیٹھک کو لے کر کیا اور جانکاری اور اس بار کیا خاص ایجنڈا رہنے والا ہے دیکھیں اکھلے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ایسیو سمیٹ میں کچھ چیزیں چھتری لیول پر اور کچھ چیزیں ویشک لیول پر ایسی ہونی جاری ہیں جس پر پوری دنیا کی نگاہ ہے میں چھتری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایشیا کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پردھان منتری موڈی اور راشتپتی پوتین کے بیچ میں جو ملاقات کی سنبھاؤنائیں بڑھ گئی ہیں اور یہاں سمرکند سے جو سنکیت مل رہے ہیں وہ سنکیت بتاتے ہیں کہ ملاقات ہونے کی سنبھاؤنائیں زیادہ ہیں اور یہ ملاقات اگر ہوتی ہے تو پیٹرولنگ پوائنٹ فٹی یعنی گوگرا ہوت سپرنگ میں جو رشتوں کی بر پگھلی ہے کیا وہ آگے جائے گی دیپسونگ دیمچونگ جس کے بارے میں اتنی چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ وہاں تک جائے گی اس کو لے کر کے سب یہ نگاہیں ہیں دوسری بات ایران کی انٹری سے بہت زیادہ حل چل ہے چونکہ ایران کی انٹری کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انٹی ویسٹ بلوک بن جائے گا جس میں کہ روس ہے چین ہے ایران ہے اور سنٹرل ایشیا کے ملک ہیں یہ دنیا کی کوٹنیت میں ایک نئے سرے سے بڑی حل چل ہونے جاری ہے اور تیسرا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ پہلو ہے کہ روس یوکرین ید اور چین اور تائیوان کے تناہوں کے بیچ میں کس طرح سے ایسیو کے دیس مل کر کے آپس میں ساجہ داری کریں گے کس طرح سے ایک رننیت تین کریں گے افغانستان کے بارے میں کیا یہاں پر باتیں ہوں گی اس سب پر دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اکلش بلکل اب شیک میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا اس مسئلے پر آگے بھی آپ سے ہم بات چیز جاری رکھیں گے لیکن باقی جو ہمارے ساتھ ایکسپورٹس ہیں اب میں ان کا بھی رخ کرنا چاہوں گا اور ایزری مونی صاحب سب سے پہلے تو آپ ہی کے پاس آوں گا اور ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اس معاملے میں راجنیتی بھی شروع ہو گئی آج کارکرم کی شروعات میں تھوڑی دیر پہلے میں نے سنایا بھی کہ اصدددین او بیسی نے اس پر کیا کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسی استحطیق میں کی چین ہماری زمین پر نظر گڑائے ہوئے ہے زمین پر قبضہ کر رہا ہے پردھان منطری کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی 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 موسیقی